بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے احسان اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل احسان فنچ فارمین آج کی میری یہ ویڈیو زیبرہ فنچ فارمین کے مطلق ہے اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ سو پیر کی فنچ کی فارم پریڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں آپ دوستوں کے ساتھ مکمل زیبرہ فنچ کی پیزی بیلٹی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ابھی تک جن دوستوں نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی فنچ سے لیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور ویڈیو کو جو ہے لائک بھی کر دیا کریں اگر آپ زیبرہ فنچ کے سو پیر میرے مطابق لگا لیں تو یہ ایک اچھی جو ہے آپ کو آمدن دینے والا پرینڈہ ہے اور اسے لیڈیز بھی جو ہے گھر بیٹھ کے کر سکتی ہیں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ زیبرہ فنچ کے سو پیر کی فیزی بیلٹی رپورٹ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ زیبرہ فنچ کے بریڈنگ سیٹ اپ کا سائز اور تمام جو ہے زیبرہ فنچ کے جو ریکوائرڈ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بریڈنگ فارمولا بتاؤں گا اور آپ کو جو ہے آپ کو جو ہے دو سال کا بزنس پلین بتاؤں گا اس ویڈیو میں دو سال کے بعد آپ کو ہر سال جو ہے اسی لاکھ کی آمدن حاصل ہوگی زیبرہ فنچ رپنے کے پانچ ایسے فائدہ آپ کو بتاؤں گا نمبر ایک نمبر ایک کے آپ جو ہے کم پیسوں میں جو ہے ایک اچھا کاروبار گھٹ بیٹھے جو ہے شروع کر سکتے ہیں نمبر دو جو ہے لیڈیز بھی سے گھر بیٹھے ایک اچھا روزگار جو ہے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں اور نمبر تین جو ہے یہ ایک سستہ پریندہ ہے اور آپ کو جو ہے زیادہ آمدن دیتا ہے آپ نے اس میں ایک ہی دفعہ پیسے لگانے ہیں اور پھر یہ آپ کو پورا سال جو ہے آٹھ سے دس بریڈے بھی ایک سال میں دے دیتا ہے اور نمبر پانچ جو ہے اس کے لیے آپ کو بہت لمبی چوڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے تھوڑی سے جگہ ہمیں رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی شور ہے اور یہ جو ہے آسانی کے ساتھ سیل ہو جاتی ہے اگر میں اس کی باہر کی دنیا کی بات کروں تو اگر پاکستان میں اس کا جوڑا پندرہ سو دو ہزار روپے کا ہے تو باہر کے ملک میں اس کا جوڑا جو ہے چھ ہزار سے نو ہزار روپے تک جو ہے سیل ہو رہا ہے آج کی جو میری ویڈیو کا موضوع آتا ہے اس کی جو ہے انیشنل انویسمنٹ سیٹ اپ ایسپنسیز کے سائل بریڈنگ ٹیس بریڈنگ فارمولا فیڈ اور زیبرہ فنچ کے دیگر اخراجات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا رزیز کو کیسے روکا جائے بیزنس ٹیزی بیلٹی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر میں زیبرہ فنچ کے سو پیئر کی بات کروں تو آپ نے سو پیئر سو پیئر جو ہے آپ کو دو لاح روپے کی ملیں گے آپ کو میرا مشہورہ ہے کہ آپ مارکٹ والے برڈ نہ لیں جو بارہ پندرہ سو روپے میں ملتا ہے میرا آپ کو مشہورہ اچھے سائل میں اچھا جوڑا لیں تاکہ اس کے آنے والے وقت میں آپ کو اچھا ریزلٹ ملے اور اچھا جو ہے ریسپونس ملے گا آپ نے اس میں ایک ہی دفعہ انویسمنٹ کرنا اگر آپ نے اس میں غلط جو ہے پیسے انویس کر دیئے یعنی کہ آپ نے لوکل برڈ حاصل کیے تو آپ کے پاس لوکل بریڈ آئے گی تو اس لیے میرا آپ کو مشہورہ ہے ایکزیبیشن اچھے سائل میں آپ دو ہزار کا جوڑا لیں تاکہ جو ہے آنے والے وقت میں آپ کو اس کا اچھا فائدہ حاصل ہو سو پیئر جو ہے آپ کو دو ہزار کے حساب سے جو ہے دو لاح روپے کا ملے گا اگر آپ کم لگانا چاہتے ہیں تو کم بھی لگا سکتے ہیں دس جوڑے لگا سکتے ہیں بیس یا تیس پچاس جتنے بھی آپ کے گنجائش آپ لگا سکتے ہیں لیکن میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سو پیئر کی جو ہے فیزیبیلٹی رپورٹ شیئر کروں گا اور سو پیئر کے لیے جو آپ کو کیج درکار ہوگا وہ آٹھ بائے آٹھ بائے چالیس فٹ کا ساٹھ ہزار روپے جو ہے آپ کے اس پر خرچہ آئے گا باقی جو ہے دیگر خراجات آپ کے ہوں گے اس کے لیے آپ کے پاس پچاس ہزار کا ہونا لازمی ہے اور تقریبا آپ کے پاس ڈھائی لاغ روپے ہوں تو یہ جو ہے آپ کا اچھا کاروبار اس سے چل جاتا ہے گھر بیٹھے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے باقی تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں گا آپ کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں پندرہ بریڈنگ ٹیپس دلتا ہوں گا نمبر جو پہلی بریڈنگ ٹیپس ہے اس میں آپ کے دانے کا جو ہے اچھا ہونا بہت ضروری ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ میرا فیڈر ہے میں نے اس کے اندر چھے قسم کی کنگنیاں مکس کی ہوئی ہیں اس میں دیسی کنگنی ہے لال کنگنی ہے گول کنگنی ہے چینہ ہے کنیری ہے اور تھوڑا سا اس میں باجرہ بھی ایڈ کیا ہوا ہے تو یہ ایٹی پرسنٹ جو ہے برڈ کی کیلشیم کی اور دوسری جسمانی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اسی دانے سے جو ہے ان کی پوری ہوتی ہیں تو یہ دانہ جو ہے آپ کا اچھا ہونا چاہیے یہ آپ میرے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے بارے میں ایک علیہدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے نمبر دو جو ہے زیبرہ فنچ کی کالونی ہو یا کیج ہو تو آپ کے برڈ کو جو ہے دن میں پانچ سے چھ گھنٹے دھوپ لازمی ملے اس سے برڈ جو ہے ہیلدی اور ایکٹیو رہتا ہے اگر برڈ ان کی عادتیں نہ ہوں اگر برڈ نہ ہائیں تو یہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لئے دھوپ میں اپنے آپ کو سیکھتے ہیں اگر دھوپ نہ ہوگی تو برڈ کو سردی بھی لگ سکتی ہے لیکن اگر آپ کا کمرے کا تیمبریچر ٹھیک ہے تو دھوپ نہ بھی ملے تو کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جہاں پہ پنجرے ہوں وہاں پہ ڈریکٹ ہوا نہ پڑے پنجروں کا جو رخ ہے وہ اس طرح ہونے چاہیے کہ ہوا جو ہے ہوا کا جو رخ ہے اس طرح ہونے چاہیے کہ ہر ٹائم جو ہے پنجرے میں ہوا سرکولیٹ ہو اور ڈریکٹ ہوا انہیں نہ پڑے ایک کھڑکی سے اگر ہوا آ رہی ہے اور کھڑکی کے پاس اگر آپ کے یہ کیج بغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو ڈریکٹ نہ پڑے سائٹ سے جو ہے انہیں ہوا پڑے آپ نے بالکل سامنے یہ کیج نہیں رکھنے یا اگر آپ نے فنسز کالونی میں لگائی ہے تو ڈریکٹ ہوا انہیں نہ پڑے اسے یہ بہت جلدی بیمار ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی کمرہ ہے اور وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے تو آپ اس میں فنسز کی کالونی بنا کے لگا سکتے ہیں اور میرا کو بہترین مشہورہ یہی ہے کہ آپ انہیں ون بے ون لگائیں تو زیادہ اچھی جو ہے ان کی فیزی بیلٹی رپورٹ آپ کے سامنے آئے گی اس سے ہوگا یہ کہ پتہ چل جائے گا آپ کو کون سا پیر آپ کا بریڈ کر رہا اور کون کا نہیں کر رہا اگر میں کیج کی بات کروں تو کیج آپ کو اس طرح کا پندہ خانوں کا کیج جو ہے وہ آپ کو سات ہزار رپے سے آٹھ ہزار کے درمیان مل جائے گا اور ڈیڑھ سو رپے کا جو ہے اس کا باکس ہے اور جو کٹوری ہے وہ آپ کو تیس رپے کی مل جائے گی دانے والے جو پورٹ ہے اور جو فیڈر اگر آپ لگانا چاہتے ہیں یا دانے والی کٹوری یہ اسی رپے کا ملا ہے تو آپ اس میں دانے کی کٹوری بھی لگا سکتے ہیں اور فیڈر بھی جو ہے ان کے لیے لگا سکتے ہیں دوسرا آپ ان کی بریڈنگ کے لیے باکس آپ نیسٹنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں منجی جسے کہتے ہیں وہ آپ نے ان سے کیج میں ڈال دینی ہے اسے یہ خود بخودی جو ہے نیسٹنگ کر لیں گے اگر ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھیں نہ آئے تو جو دوست مجھ سے برڈ لیں گے تو انہیں میں مکمل جو ہے گائیڈ بھی کر دوں گا اور اس کے بارے میں جو ہے مکمل انفرمیشن کیج سائز اور ساری چیزیں بتا دوں گا اور اگر آپ کو برڈ سیل کرنے میں یا لینے میں کسی چیز کی پریشانی ہو تو آپ وہ بھی میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ہے میرا 0300 پورا 8065003 008065000 لوکیشن جو ہے وہ میری لاہور ہے جنگی امر صدو فروز فرور اگر میں ان کی بریڈ کی بات کروں تو یہ آپ ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں ایک پیر جو ہے 5 سے 6 انڈوں کی تقین کی ایوریج ہوتی ہے 7 انڈوں تک بھی 8 انڈوں تک بھی ان کی ایوریج ہوتی ہے 4 انڈوں سے لے کے اور ماشاء اللہ یہ جو ان کا انڈوں سے بچوں کا پرسیس ہے انڈے دینے کے بعد فی بیل جو ہے 12 دن سے 14 دن کے اندر انڈوں سے بچے نکال لیتی ہے اور 12 دن سے 14 دن کے اندر ہی بچہ جو ہے باہر جم کر جاتا ہے اور اسی دران جو ہے مادہ کراوس ہو جاتی ہے جیسے ہی بچے نیس سے باہر نکالتے ہیں تو مادہ کراوس ہو جاتی ہے اور فورے یہ جو ہے دوبارہ اسی نیسٹ میں انڈے لے کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے فیڈ بھی کرواتے رہتے ہیں ساتھ جو ہے انڈوں کو بھی ہیچ کرتے رہتے ہیں یہ فنچ کی بہت ہی اچھی عادت ہے کہ یہ ایک مہینے کے پرسیس کے اندر جو ہے بریڈ کرتی ہے اور یہ سال میں اگر آپ کا ٹمپریچر بہترین ہے تو بارہ دفعہ بریڈ کر دیتی ہے اور آپ کا جو ایک بچہ ہے زیبرہ فنچ کا جو ایک بچہ ہے وہ مارکٹ میں ایزی لی جو ہے چار سو سے لے کے پانچ سو روپے تک کا سیل ہو جاتا ہے اور اور اگر میں سو پیر کی بات کروں تو چار بچوں کی ایوریج کے حساب سے بھی آپ کو چار سو بچہ حاصل ہوتا ہے اور اگر آپ پانچ سو روپے کا بچہ سیل کریں تو آپ کا جو ہے دو لاکھ روپے کے جو ہے آپ کے بچے مہینے بعد سوہ مہینے بعد جو ہے سیل ہو جاتے ہیں اور آپ کی انویسمنٹ ایک ہی دفعہ ہے اس میں اور جو ہے آپ کی آمدن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ماہ جو ہے آپ دو لاکھ روپے اس سے کما سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹے اور خواتین بھی سے ایزی لی کر سکتی ہیں اور اگر آپ کا تیمپریچر بہترین ہے سردیوں میں اگر آپ نے اچھی طرح سے کور کیا ہوئے تھنڈی ہوا سے آپ نے انہیں بچا کے رکھا ہوا ہے اور گرمیوں میں آپ کا جو کولر وغیرہ یا آپ نے لگایا ہوئے آپ کا تیمپریچر بہترین ہے تو یہ پورا سال جو ہے آپ کی بریڈ کرتی ہیں انویسمنٹ آپ کی ایک دفعہ دو لاکھ روپے اور پھر آپ جو ہے ہر ماہ جو ہے آپ ان سے دو لاکھ روپے جو ہے حاصل کر سکتے ہیں سو جوڑوں سے اگر آپ نے یہ طریقے کے ساتھ لگائے ہوئے اور میرے مطابق اگر آپ اسے لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ اس سے جو ہے اتنی ارلنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کمرہ وغیرہ نہیں ہے تو آپ جو ہے سو پیر کی کلونی کے لیے جو ہے چالیس فٹ چوڑا اور سات بے سات کا جو ہے آپ ان کے لیے روم بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ سو جوڑا لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اٹھارہ فٹ بے جو ہے چار فٹ جگہ ہونی چاہیے جس میں آپ جو ہے انہیں کلونی کی شکل میں بھی لگا سکتے ہیں اور جو ہے کیج بے کیج بھی آپ انہیں لگا سکتے ہیں کیج کی شیٹنگ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا تھوڑی سے جگہ میں سو پیر جو ہے لگا ہوا ہے سیبرہ فنچس کا تو آپ جو ہے تھوڑی سے جگہ میں کسی بھی کمرے میں آپ انہیں لگا سکتے ہیں اس کے لیے لمبی چوڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے یہ کیج بے کیج لگانا ہے تو آپ ان کے لیے دو سٹکیں لگا سکتے ہیں ایک اوپر اور ایک نیچے تاکہ برڈ ادھر سے ادھر پھلائے کریں انہیں سارا دن اٹھتے رہتے ہیں اور جو باکس ہے وہ آپ نے تھوڑا سا اوپر رکھ کے لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے کجے لگانے ہیں تو آپ نے اگر کالونی بنانی سات فٹ کی تو آپ نے نیچے سے تین فٹ جگہ چھوڑ دینی ہے اور چار فٹ جو ہے اوپر والی جگہ میں آپ کجے لگا سکتے ہیں میرا آپ کو مشہور ہے کہ آپ جب بھی لیں زیبرہ فنچس کے چکس لیں یا پھر بریڈر پیر لینے تو کسی اچھے بریڈر تھے بریڈر جو رہے لیں تاکہ وہ آپ کے پاس ایک آ کر اچھی بریڈ کریں اگر میں زیبرہ فنچ کی لائف کی بات کروں تو زیبرہ فنچ کی جو لائف ہے پانس سے نو سال ہے اور جو ہے کئی کیسیز میں سنا گیا ہے کہ یہ ساڑھے چودہ سال بھی جو ہے زندہ رہتے ہیں اس حصہ سے یہ چھوٹا سا پریندہ آپ کو بہت لمبی بریڈنگ دینے کے جو ہے قابل ہے اگر میں زیبرہ فنچ کے میل فی میل کی بات کروں تو اس کے گال پہ جو ہے اور ان سپورٹ ہوتا ہے اس کے میل کے اور جو ان کی چھاتی ہوتی ہے وہ بلیک کلر کی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہ سامنے جو ہے میل بیٹھے ہیں اور ادھر جو وہ وائٹ والی ہے وہ فی میل ہے فی میل کو صرف آنسو ہوتا ہے چسٹ اس کی جو ہے چسٹ اس کی جو ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور صرف ان کے آنسو بنا ہوا ہوتا اور میل جو ہے ایک بڑا سارا یہ آپ دے سکتے ہیں یہ فی میل آئی ہے اور یہ جو ہے میل ہے میل کا برسٹ بھی ہے اور گال پہ جو ہے بڑا سارا سپورٹ بھی ہے اب میں آپ دوستوں کے ساتھ بریڈنگ ٹیفٹ شیئر کرتا ہوں بریڈنگ میں آپ جو ہے انہیں ویٹا سو سپر جو ہے ہفتے میں تین دن دیں اس سے یہ بہت ہی آؤٹ کلاس اور اچھی بریڈ کرتے ہیں انڈے بھی ان کے فرٹائل ہوتے ہیں اور جو ہے بریڈ بھی اگر ایک پیر جو ہے تین انڈے کی ریشو ہے تو وہ پانچ سے چھ سات انڈوں تک کی ریشو ہوگی زیگنم سیرپ جو ہے وہ بھی آپ دو دفعہ جو ہے ہفتے یا دس دن کے اندر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے انہیں سیب کا سرکا سیب کا سرکا ان کی چربی کے لیے اور اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے پیٹ کے کیلو کے لیے ہوتا ہے بیماریوں کی روک تھام کے لیے تو وہ بھی آپ انہیں دے سکتے ہیں سیب کا سرکا سوہانجنہ کا جو ہے آپ نے پاورڈر بنا لینا اس کے پتے جو ہے خوش کر کے آپ نے جو ہے اسے پیس لینا ہے اور ان کے دانے کے اوپر بھی آپ شڑکاؤ کر سکتے ہیں لیکن میرا آپ کو ذاتی جو مشہور ہے آپ جب بھی انڈا بریڈی نے دیں تو اس کے اندر جو ہے ایک چھٹکی آپ اس کے اندر جو ہے یہ آپ سوہانجنے کا ڈال دیا کریں وہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ کے پاس لوسن ہے تو آپ جو ہے اسے لوسن رورڈ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انہیں سمندری جھاگ جسے کٹل فش بون کہتے ہیں وہ آپ نے انہیں ان کے کیج میں بھی لگا سکتے ہیں اور نیچے بھی پھینک سکتے ہیں جسے یہ کھا کر اپنا جو ہے کیلشیم انڈے وغیرہ دیتے ہیں تو مادی کا جو ہے کیلشیم بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے تو اسی لئے کیلشیم توڑ کے کھاتے رہتے ہیں اس سے ان کا کیلشیم پورا رہتا ہے تو آپ نے کٹل فش بون ان کے کیج میں پھینک دینی ہے اس کے علاوہ آپ نے گریڈ گریڈ جو ہے یہ بھی آپ نے ان کے کیج میں رکھنی ہے یہ بھی ان کے لئے بہت مفید ہے اور ان کے حازمے کے لئے جب یہ دانہ کھاتے ہیں تو اس کے بعد گریڈ کھاتے ہیں اس سے ان کا پیٹ میدر وغیرہ ٹھیک رہتا ہے تو وہ بھی آپ نے لازمی دینا ہے اور اگر آپ نے بریڈنگ آپ کا کوئی پیر نہیں چل رہا تو آپ ایوی آن کا کیپسل 600 ایم جی وہ بھی آپ انہیں دانے کے اندر نیم گرم کر کے آپ دانے کے اندر ملا کے وہ بھی دے سکتے ہیں اس سے بھی یہ ایک ہفتہ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ آپ کا جو جوڑا بریڈ نہیں کر رہا وہ بھی بریڈ کر جئے گا اگر میں اس کی موٹیلٹی کی بات کروں تو فنچ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہاتی فنچ صرف سردی سے مرتی ہے اسے ڈریکٹ ہوا لگنے سے اپنے آپ کو کھلا کے بیٹھ جاتی ہے جسے کی وجہ سے یہ بیمار ہو جاتی ہے دو سے تین دن میں اگر آپ ایتیات نہ کریں تو ایکسپائر بھی ہو سکتی ہے اس کے لئے بس صرف ڈریکٹ ہوا اور سردی سے بچانا ہے اسی ایتیات کی ضرورت ہے اور اس کے لئے کوئی لمبی چوڑی اس کی ایتیات نہیں کرنی کوئی قسم کا وائرس نہیں آتا کوئی بیماری نہیں ہے یہ بہت اچھا پریندہ بہت اچھی بریڈ کرتا ہے اور اس کا بہت اچھا ریزلٹ آؤ کے ملتا ہے اور آسانی کے ساتھ سیل بھی ہو جاتا ہے فنچیز کی جو سب سے مزے کی چیز ہے اگر آپ اسے کلونی میں لگاتے ہیں تو فنچیز جو ہے اپنے جوڑے جو ہے چینج کرتی رہتی ہے اور ایک میل جو ہے دو مادہ کے ساتھ بھی کراس ہو جاتا ہے تو یہ اس کی جو ہے سب سے مزے کی چیز ہے اگر آپ نے سو جوڑے لگائیں ساتھ بیس مادہ اسٹر چھوڑی ہوئی ہیں تو وہ مادہ بھی جو ہے انڈے لے کر بیٹھ جاتی ہیں جبکہ بکایا برڈ میں ایسا نہیں ہے پیرٹ وغیرہ میں یا کسی دوسرے برڈ میں تو اس میں جو یہ چیز بہت ہی اچھی دیکھی گئی ہے میرے مطابق جو ہے ون بائی ون جو ہے کلونی کا سیٹ اپ زیادہ بہتر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا سیٹ اپ ہے اس سارا جو ہے ون بائی ون لگا ہوا ہے اور یہ میرے مطابق جو ہے بہت ہی زیادہ بہترین ہے اور جو ہے آپ کو چاہیے کہ آپ بھی جو ہے اسے ون بائی ون لگائیں بکایا آپ کلونی میں بھی اسے لگا سکتے ہیں کلونی میں بھی زیبرا پینچ ایک اچھی بریڈ کرتی ہے اگر آپ ان کی بریڈنگ کے لیے کجہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کجہ یوز کر لیں اور باکس اس طرح آپ لگانا چاہتے ہیں جیسے لینے لگائیں تو آپ باکس بھی لگا سکتے ہیں اور جو ہے اگر آپ نے کجے لگانے تو آپ نے جو ہے کجے کے اوپر جو ہے ڈھکن لازمی ڈھکنا ہے اسے یہ ہوگا کہ اگر آپ کجے پر ڈھکن نہیں رکھیں گے تو برڈ جو ہے اپنے آپ کو انسیف فیلی کرتا ہے تو اس لیے آپ نے جو ہے اس کے اوپر ڈھکن لازمی جو ہے رکھنا ہے اب میں اس کی بریڈ کی بات کر لیتا ہوں اگر آپ سو پیر کو لگاتے ہیں تو کچھ پیر جو ہے آپ کے آتے ہی نیسٹنگ کر لیں گے اور کچھ دس پندرہ دن کے اندر جو ہے آپ کے پیر جو ہے نیسٹنگ کر لیں گے نیسٹنگ کرنے کے بعد جو ہے آپ کا جو پیر ہے یعنی کہ مادہ جو ہے چار سے لے کے چھے انڈے دے گی اور اس کے بعد بارہ دن میں یہ ہیچ کرے گی اور پھر جو ہے بارہ دن کے بعد بچے جو ہے باہر آ جائیں گے نیسٹنگ اور اس کے بعد یہ فوری جو ہے دوبارہ بھی انڈے لے کر جائیں گے جو سب سے مزید کی بات ہے زیبرا پھنچ کا جو پتھا ہے یعنی کہ جو آپ کا بچہ انڈے سے بچہ نکلا بچہ نکلنے کے بعد چار ماہ کی ایج میں جو ہے جا کے یہ بھی بریڈ کر دیتا ہے یہ دوبارہ پھر جو ہے یہ بھی بریڈ کر جاتا ہے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ چار بچے مادہ نے دیئے مہینے بعد پھر وہ مادہ بچے دیتی ہے تو اس طرح جو ہے وہ ہر ماہ ہر ماہ بچے دیتی ہے تو چار چار بچے دیتی ہے اور وہ جو پہلے بچے تھے وہ چار ماہ بعد دوبارہ بریڈ کر جاتے ہیں اور جو دوسرے کلچ کے وہ بھی چار ماہ بعد کر جائیں گے اور جو بارویں ماہ میں آئے ہیں تو وہ بھی جو ہے چار ماہ کے بعد بریڈ کر جائیں گے تو وہی آپ کے ایک پیر سے آپ کے کتنے پیر بن سکتے ہیں اگر آپ اس میں دو سال صبر کرتے ہیں تو اس کی جو فیزی بیلٹی رپورٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ اسے ساتھ کے بچے نکلتے ہیں اور فوری مارکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کے لئے سبر کرتے ہیں تو آپ اس کا جو ہے ہر سال جو ہے اسی لاکھ روپے تک آمدن حاصل کر سکتے ہیں وہ منتلی پہ بھی آپ دوائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا منتلی کتنا بنتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو دو سال کا سبر کرنا ہوگا اور اس کی جو ہے فیزی بلٹی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم نے جو ہے ایک جو پیر ہے اس کے دس بچے لگانے ہیں یعنی کہ آپ کا جو ایک پیر ہے وہ پورے سیزن میں صرف کہہ لیں کہ دس بچے دیتا ہے زیادہ بچے نہیں آپ نے ویسے تو یہ آٹھ سے دس بریڈیں کر جاتے ہیں اگر چار کے ساتھ سے لگائیں تو چالیس بچے بنتے ہیں لیکن ہم نے موٹیلٹی اور ساری چیزوں کو گرا کے لگانا ہے تو یہ جو ہے آپ کے دس بچے بنتے ہیں اور دس بچوں کے حساب سے سو جوڑے کے جو ہے ہزار بچے بن گئے تو جو پہلا سال ہے اس میں آپ کے پاس جو پیر ہیں وہ جو ہے پانچ سو پیر وہ بن گئے ہزار تیس تھے تو پانچ سو جوڑا بن گیا اور سو پیر آپ کے پاس آلڈری مجود تھا تو چھے سو پیر ہو گیا اب چھے سو پیر جو ہے آپ کا نیس سال جب بریڈ کرے گا تو آپ کا جو ہے دس بچوں کے حساب سے چھے سو پیر آپ کو جو ہے چھ ہزار بچہ دے گا تو جب چھ ہزار بچہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کے پاس تین ہزار جو ہے پیر موجود ہوں گے جب تین ہزار پیر آپ کا بریڈ کرے گا تو تین ہزار پیر کے ساتھ چھ سو پیر آپ کا جو پچھلا موجود ہوگا تو یہ چھتی سو پیر ہو جائے گا چھتی سو پیر جب آپ کے پاس بریڈ کرے گا تو دس بچوں کی ایویج سے آپ کے پاس اٹھارہ ہزار بچے آئیں گے اور اس حساب سے اگر آپ چار سو کا بچہ سیل کرتے ہیں تو چار سو سے پانچ سو روپے پانچ سو روپے میں مارکٹ لیتی اگر آپ اسے ڈلڈ کر کے دیتے ہیں اگر پانچ سو کا بچہ آپ سیل کریں گے تو آپ کا جو ہے ایک لاکھ اسی جو ہے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے بنتے ہیں اگر آپ اسے گرا کے بھی لگائیں تو آپ کا ہر سال جو ہے اسی لاکھ روپے آمدن جو ہے اس سے حاصل ہوگی اب جو ہے میں زیبرہ فنج کی فیڈ کی بات کر لیتا ہوں اور اگر میں دو سو پیس کی بات کروں تو دو سو پیس جو ہے آپ کا اگر پڑ پڑ کی بات کریں تو ایک بڑ جو ہے دس کرام کھاتا ہے اور جو ہے اور میں دو سو پیس کی بات کروں تو دو سو پیس جو ہے آپ کا سات سو تیس کلو جو ہے دانا سال میں جو ہے کھا جاتا ہے سو پیر جو ہے آپ کی زیادہ سے زیادہ جو فیڈ ہے ایک سال میں پچاسو روپے کی کھائے گا اور اگر ہم کوئی ورکر وغیرہ رکھتے ہیں ون بے ون لگاتے ہیں اگر کلونی میں لگائیں گے تو خود ہی دانہ پانی کر سکتے ہیں اور انڈا برڈ اگر آپ جو ہے اس کو سو پیر کو ون بے ون لگاتے ہیں کوئی ورکر رکھتے ہیں تو دس سے بارہ ہزار کے اگر رکھتے ہیں تو ایک لاکھ چوتالیس دار اس کا بنتا ہے اور اگر آپ اس کی میڈیسن کی بات کریں ایک سال کی تو دس ہزار کی آپ وہ لگا لیں لیکن اس کی میڈیسن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی ورکر کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بجلی کی بات کریں تو بجلی اس کے لئے آپ اگر کوئی کولر بغیرہ بھی چلاتے ہیں تو اس کا بھی آپ جو ہے پچاس لا روپے لگا لیں سرگیوں میں بلو اور کولر کا تو یہ آپ کا جو ٹوٹل ہے وہ تقریباً دوکھ لاکھ روپے کے قریب جو ہے بنتا ہے لیکن آپ کی جو آمدن ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس فیڈیس بیلٹی کو جو ہے میں یہاں پہ اب مختصر کروں گا ویڈیو بہت نمی ہوگی ہے اور اگر آپ دوستوں کو زیبرا فینس کا کام شروع کرنا ہے اور آپ اس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہوتا تھا میل پہ بھی اور آپ نے جو ویڈیو میں میرے برڈ دیکھے ہیں میری کوالٹی آپ نے دیکھی ہوگی برڈ کی تو اس طرح کے آپ برڈ لگائیں اگر یہی آپ برڈ لگانا چاہتے ہیں اور اگر کوئی دوست میرے سے برڈ لے گا تو کل کو اسے اگر بیچنے میں کوئی پریشانی آتی ہے یا برڈ لینے میں یا دینے میں تو وہ جو ہے میں حاضر ہوں آپ میرے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور برڈ جو ہے باہر سے پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ جو ہے خود ہی سیل کریں گے اگر آپ میرے سے لیں گے تو میں برڈ جو ہے دوبارہ آپ سے لوں گا کیونکہ میرے جو برڈ ہیں وہ آسانی سے سیل ہو جاتے ہیں اور میرے سے مارکٹ والے بھی آکے لے جاتے ہیں گھر سے اس کے علاوہ آپ جو ہے زیبرا فنج کے سو یا دو سو پیر میرے سے لینا چاہتے ہیں یا کم کونٹی میں لینے چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ میرے سے حاصل کر سکتے ہیں ان کے پتھے وغیرہ بھی اس کے علاوہ آپ گولڈین فنج سے رکھنا چاہتے ہیں آپ گولڈین فنج کے شکین ہیں گولڈین فنج کے بڑے پیر جو ہے وہ بھی آپ میرے سے لے سکتے ہیں آول فنج ڈائمن فنچ جو ہے لانگ ٹیل سٹار فنچ کٹ تھروڈ جاوہ کسی بھی بریٹی کے لیے جو ہے آپ جو ہے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس برڈ موجود ہیں اور سیل نہیں ہو رہے تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو زیبرا فنچ ہے وہ میرے پاس اس طرح کی کوالٹی میں موجود ہیں اور جاوہ فنچ بھی آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی زیادہ کوانٹریوں میں ہیں یہ میں نے ایک ہزار پیر کا نیو سیٹ اپ بنایا ہے جس میں میں ڈاو اور کنچز جو ہے لگاؤں گا آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں میری جو ڈاو ہے وہ ماشاءاللہ ساری کی ساری انڈے لے کے بیٹھی ہوئی ہے آپ ڈائمنڈ پائر ڈاو کے لیے میرے سرابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ڈائمنڈ پائر ڈاو کا پین تی سو چار ہزار روپے کا بچہ سیل ہو رہا ہے اور ریڈ پائر کا آٹھ سے دس دوار کا سیل ہو رہا ہے تو یہ میں نے ماشاءاللہ سے یہ ہزار جوڑا لگانا ہے تو اس کی بھی جو ہے ایک اچھی بریڈ حاصل کر کے وہ بھی جو ہے اس سے جو ہے اچھا منافع حاصل کرنا ہے اب ٹائم ہے پائر ڈاو سے پیسہ کمانے کا تو یہ آپ میرے جو ہے نئے سیٹ اپ کی سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ کولنگ پیر لگائے ہیں اور ادھر جو ہے میں نے سامنے اگزاست لگائے ہیں ادھر سے تھروہ تھندی ہوا بن کے جو ہے باہر جائے اس کے علاوہ گری جاوہ کے پتھے اور گورلین فنچ کے جو ہے میرے پاپ پتھے وہ بھی اویلیبل ہیں اور ماشاءاللہ دوسری فنچیں اویلیبل ہیں آج کی میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ ملیں گے نیسے ویڈیو میں مجھے دیں اجازت اللہ نے گے باؤنے اور جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو وہ میرے چینل کو لازمی سسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو جو ہے لائک بھی کیا کریں شکریہ